بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں بہت سی مزیدار سا میٹھا تو آئیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک لیٹر میں نے دودھ لیا ہے چار کھانے کے چمچ میں نے کسٹر پاورڈر لیا ہے کریم ہے اور چار سلائس پریٹ کی لیا ہے جن کو میں نے براؤن پارٹ کو کٹ کے ان کے پیسز کٹ لیا ہے کارنش کی لیے بادام لیے ہیں اور پانچ کھانے کے چمچ میں نے چینی کی لیے ہیں کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جب ہم اس کو جب پکائیں گے تو آئیے ہم اس کو اب بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں دودھ کو دانوں گے اب اس کو ہم بوائل کر لیں گے کسٹر پاورڈر کو تھوڑا سا ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گے ہم نے دوسری طرف فرائی پین میں ایک چمچ آئل ڈال ہے اور اس میں ہم نے بریٹس کو براؤن کریں گے گولڈن براؤن کریں گے اور ادھر ہمارا دودھ ہو چکا ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں کسٹر ونیلا کسٹر میں نے لیا تھا ہم نے اس کو شامل کر کے ہلاکتے جانے اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ پکانا ہے اور اس کو ہم نے پتلا رکھنا ہے گاڑا نہیں زیادہ کرنا تو اب یہ دیکھئے کہ میں نے یہ کلر بریٹس کا کر لیا تھا گولڈر براؤن اس کو میں نے ایک تہہ لگا دیا اب ہم اس کے اوپر کسٹر ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے دوسری تہہ بھی لگا دی اب ہم اس کے اوپر سارا کسٹر پھلا دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ کسٹر تیار ہو گیا یہ بہت مزے گا بنتا ہے ہم اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں چار گھنٹے بعد میں نے اس کو نکال لیا تو دیکھیں کتنا اچھے سے یہ سیٹ ہو چکا تو میں اس کو کاڑ کے آپ کو دکھاتی یہ دیکھیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے